اسلام علیکم ویڈیوٹیوب کی فیملی امید ہے سب ٹھیک ہوں گے ہم بھی الحمدللہ ٹھیک ہیں ابھی یہاں پہ ہے صبح صبح کا ٹائم تقریباً آٹھ بجے تھے اور ہم شاویر کو لے کے پارک جا رہے ہیں آج سندے تھا تو میرے حسن کو کام سے ہاتھ چھوٹی تھی تو ہم صبح صبح آگئے تھے بغیر ابھی ہم نے ناشتہ نہیں تھا کیا بغیر ناشتہ کیے ہم آگئے تھے کیونکہ ہم نے رات کوئی پلائنٹ کر لیا تھا کہ صبح جیسے ہی شاویر جاگے گا تو ہم نے اسے لے کے آ جائیں گے پارک میں کیونکہ اتبار والے دن جو ہے نا وہ بہت راش ہو جاتا ہے اگر تھوڑا سا پلیٹ ہو جائے نا تو بہت زیادہ راش ہونے لگتا ہے کیونکہ پھر سارے لوگ کو کچھ ہٹی ہوتی ہے پھر سارے اپنے بچوں کو لے کے آتے ہیں پارک میں تو صبح صبح آپ کو پتہ موسم بھی تھوڑا بہتر ہوتا ہے دن کو تو بہت گرمی تھی ہر وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتی ہوں تو یہاں پہ شاویر جو ہے ہم نے اسے نا کہا تھا کہ وہ چل کے آئے یہاں پہ پارک میں اور یہاں پہ آتے ہیں ساتھ شاویر کا جو فیورٹ جولائی اس پہ بیٹھ گیا اب یہ بیبی والا جولائی لیکن یہ اس پہ بیٹھ جاتا ہے ہم نے اتنی کوشش کی کہ وہ مطبع اس سے اتر کے کسی اور جولے پہ بیٹھے لیکن جب وہ اس پہ بیٹھ چاہے تو پھر اس نے کسی اور جولے پہ نہیں بیٹھنا ہوتا اس نے ہمیں اتنا تنگ کیا جب بھی ہم اس سے اترنے کی کوشش کرتے ہیں یہ انچا انچا رونا شروع کر دیتا تو اتنا زہرہ اور لوگوں بھی آنا سٹارٹ ہو گئے تھے تو آستہ آستہ زہرہ لوگ آ رہے تھے تو اب لوگوں نے زہرہ دوسری بندے کو بھی باری دینی ہوتی ہے کہ آپ یہ اپنے بچے کو بھی ٹھا لیں لیکن میں نے اسے کہا کہ آپ اس جولے پہ بیٹھ چو لیکن نہیں اس نے اسی پہ بیٹھنا تھا پھر بڑی مشکل سے میں اسے لے کے آئی میں نے کہا اسے دوسری پارک میں لے کے چلتی ہوں جہاں پر یہ والا جولہ نہ ہو میں اسے اس پارک میں لے کے آئی یہ بھی ساتھ ہی تھا ہمارے گھر کے تو اس میں لے کے آئی لیکن اس نے کہا کہ میں نے تو اس پارک میں نہیں بیٹھنا میں نے اسی میں جانا ہے اس نے بہت تنگ کیا پھر اپنے پاپا کے ساتھ دوبارہ اسی پارک میں گیا پھر کھیل کے پھر جب اسے لگا کہ اب مجھے جانا چاہیے تھا بھی یہ واپس آیا اچھا یہ نکال کا کلپ ہے یہ آج کا نہیں ہے کیونکہ دوار والے دن تو یہاں پہ سارا کچھ بند ہوتا ہے تو میرے پاس یہ بھی پڑا ہوا تھا تو میں نے سوچھ آج میں شاویر کے کلپ ایڈ کر رہی ہوں تو میں اس میں یہ بھی ایڈ کر دیتی ہوں تو یہ اس گاڑی پہ بھی بیٹھ جائے کہ یہاں سے بھی نہیں اس نے اترنا بہت تنگ کرتا ہے شاویر آج تو اس نے صحیح بات ہے حد کر دی تھی کہ اتنا تنگ کیا نا تو ابھی ہم واپس آیا آ کے پھر ناشتہ وغیرہ ہم نے کیا تو ناشتہ کہ میں نے پھر کچھ بھی ویڈیو نہیں تھی بنائی کیونکہ پھر اتنا تنگ بندہ پھر آپ کو ہو جاتا ہے منٹلی طور پر سٹریس ہوتا تھا دوسری میں سے کچھ لے تو یہ کہہ وہ نہیں دیکھیں گو وڈیو میں شیئر کیا تھا آبی ہم یہ کھانے لگے تھے تو میں نے ش拉کہ سٹریس ہوتا سرم سے یہ haut بھی میرے تھے جو ہوتا ہے جس کی وجہ سے امنہ سوکر یہ جو بال ہوتے ہیں یہ رکھتی ہے تھے تو اس وجہ سے ایک شاید تھوڑے تھوڑے جو ہے وہ سائیڈ سے یہ ٹوٹ کے ہوں لیکن ویسے نہیں تھے ٹوٹے بہت مزے کی بنی تھی ٹیسٹ بھی بہت اچھا تھا نا تو اس کے بعد پھر میں نے نا آج دن میں کوئی بھی ویڈیو نہیں تھی بنائی پھر ہم نے صبح جو ناشتہ کیا تھا وہ بھی برطن میں نے ویسے ہی رکھے رکھتی ہے تھے میں نے کہا میں نے میرا دل نہیں تک آرہا آواز کرنے پہ بس ویسے ہی ویسے بھی جس دن ہز اور یہاں پہ آپ کو جس تیزی سے برطن واش کرتے ہوئی میں نظر آ رہی اس تیزی سے آپ کو پتہ واش نہیں ہوتے میں نے بس فورڈ کر دی تھی ویڈیو تیزی سے تانکے آپ لوگ بورنا ہو جائیں تو پھرنا آپ کو پتہ ٹائم لگتا ہے کافی زیادہ تو ابھی میں نے پھر جو دوپہر کا بھی جب ہم نے کھانا کھایا میں نے تھوڑا سا نا پیزا بنا لیا تھا کیونکہ صبح ناشتہ ہم نے بلکل لائٹ سا کیا تھا بس چاہئے ہم نے پی تھی اور ساتھ میں تھوڑے بسک کیا میں نے سوچا کہ اس کے بعد زیادہ شام کے کھاناں کا کچھ کرنا تھا تو میں نے ایسا کیا کہ جلدی سے اپنے برطن وغیرہ جو ہے وہ سارے واش کر لیے تاکہ میں نے کہا کیونکہ جب بھی میں کھانا بنانے لگتی ہوں اس سے پہلے میرا دل ہوتا ہے ایک دفعہ کچھن جو ہے وہ میں کلین کر دوں کیونکہ اگر پھر بعد میں آپ کو پتہ کھانا بناتے ہوئے بھی اتنے زیادہ برطن ہی کٹھے ہو جاتے ہیں کہ پھر آپ مجھے لگتے ہیں ٹینشن ہونے لگتی ہے تو اچ ایک ویڈے جس سے میں نے سنکھ وغیرہ کلین کرتی ہوں میں ابھی آپ کے سامنے یہ سامنے کروں گی تو آپ دیکھئے گا اس کا ڈالٹ بہت اچھا آتا ہے ایک اور بھی ویڈے وہ بھی میں یوز کرتی ہوں اور ایک یہ یوز گئے تو یہ روزمنٹ کا اپنے برینڈ کا تھوڑا سستہ مل جاتا ہے تو اچھا ویسے اچھا ہے اس کا ڈالٹ ابھی آپ نے دیکھا ہے سنکھ کا کیا حال ہوا ہوا تھا تو اچھا میں سوچ رہی تھی کہ ہم نے اتنا زیادہ دن میں آپ لوگ کھانا کھائ تھی اتنی زیادہ گرمی تھی میں آپ کو کیا بتاؤں تو میری ایک سبکرائبر پوچھ بھی رہی تھی جب میں نے آپ لوگوں کے ساتھ اپنے گرمیوں کے کپڑے شیئر کیے تھے ابھی بھی میں نے یہ لون کا ہی کرتا پینا ہوئے تو کسی نے پوچھا تھا کہ یہاں پہ گرمی ہوتی ہے جرمنی میں ہاں یہاں پہ بہت گرمی ہوتی ہے اگر آپ نے آنا ہے تو آپ اپنے لون کے کپڑے جو ہے وہ ساتھ لے کے آئیے گا اتنی زیادہ مہینے نہیں ہوتی جیسے اب یہاں پہ ایسے ہوتا ہے کہ دو دن اگر گرمی پار رہی ہے جیسے آج اور کال جو ہے وہ بہت زیادہ گرمی تھی بہت زیادہ گرمی تھی لیکن کال جو آنے والا ہے سومار والا دن اس دن انہوں نے بارش بتائی ہوئی ہے تو وہ بارش ہو جاتی ہے پھر موسم تھوڑا سا بہتر ہو جاتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ دوسرے لیلن وغیرہ کے کپڑے نہیں چلتے کہ مطلب فیل ہوتا ہے کہ گرمی ہے آپ یہ والے لون وغیرہ کے جو کپڑے یہ چلتے ہیں تو اس لیے اگر آپ نے جانا ہے تو آپ اپنے کپڑے ساتھ لے کے آئیے گا کیونکہ لون کے کپڑے یہاں پہ چلتے ہیں میں تو پہنتی ہوں شاید آپ لوگوں میں سے جو لوگ یہاں سے مجھے دیکھ رہے ہیں آپ لوگ مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگ پہنتے ہیں ایسے لون وغیرہ کے کپڑے میں تو ضرور پہنتی ہوں کیونکہ مجھے بہت گرمی لگتی ہے یہاں شاید یہاں کا ویدر جو ہے وہ بہت تھنڈا ہوتا ہے پھر جب تھوڑی سی بھی گرمی ہوتی ہیں تو کافی زیادہ گرمی میں لگتی ہے اچھا یہاں پہ برطن وغیرہ جو ہے وہ سارے واش ہو چکے تھے کچھن میں نے کلین کر لیا تھا اور کچھن کلین کرنے کے بعد میرے حزمان نے مجھے سپرائز دیا مجھے کہتے ہیں میں کھانا بنانے لگی تھی میں پوچھنے کی کہ آپ نے اگر کچھ کھانا ہے سپیشل اگر کھانا تو مجھے بتا دے کہ آپ نے کیا کھانا ہے ورنہ سارے میں اپنی چوئس کا ہی کچھ بنا لوں گی تو مجھے کہتے ہیں کہ آج رہنے تو آج نو باہر سے ہی میں لے آتا لے کے آئیں کیونکہ میرا بھی بلکل بھی دل نہیں تھا کہا رہا کہ میں کھانا وغیرہ بناوں کیونکہ تھک گئی تھی میں بہت زیادہ تو پھر شام میں ہم نے کھانا چاہے وہ باہر سے لیا میں نے ہمیشہ کی طرح دونر بوکس ہی لیا تھا کیونکہ یہاں پہ یہ دیکھیں یہ دونر بوکس ہو گیا میرا اور اس میں فرائز ہیں اور ایک مرچو والی نسوس ہوتی ہے وہ میں ڈلواتی ہوں اسے لگتی مرچے ہیں لیکن مزہ آتا ہے اور یہاں پہ میں بھی آپ کو یہ دیکھیں گوشت کا پہا� ہے یہ گوشت اور ہسپنگ آپ کو پتہ گوشت نہیں کھاتے تو ان کے لیے جو تھاہنا وہ ڈونر تھا اور لیکن وہ چیز والا تھا تو وہ میں آپ کو بھی دکھا دیتی ہوں تو ہسپنگ کی وجہ سے میں بھی آج کال گوشت نہیں کھاری پھر اپنے لیگے بندے کو ہوتا ہے کہ آپ اپنے لیگے میں کیا بناوں تو میں کم بناتی ہوں یہی جب کبھی باہر سے کھانا ہو تو میں کچھ لے لیتی ہوں ورنہ کام ہی بناتی ہوں لیکن آج کل میں سوچ رہی ہوں کہ میں اپنے بھی یہ تھوڑا سانے لے آیا کروں یہ دیکھیں یہ ہزبین کا ادونر مزے کا لگ رہا تھا میں نے ایک بائٹ لے کے چک کیا تھا مزے کا تھا چیز تو انہوں نے بلکل تھوڑی سی ڈالی ہوئی تھی لیکن چلو ٹھیک ہے مزے کا تھا اور میرا جو تھا وہ تو بہت زیادہ مزے کا تھا بہت زیادہ مزے کا اچھا ہزبین کو ایسے بھی پسند ہے سبزی وغیرے لیکن تھوڑا سا ڈاکٹر نے بھی بولا ہوئے کہ آپ ابھی نا گوشت وغیرہ جو ہے وہ اسے وہ آوائی ڈی کریں تو اس لئے پھر وہ نئے کھا رہے اس لئے سبزی زیادہ کھاتے ہیں تو ابھی میں شاویر کے ساتھ پیٹ کے تھوڑا سا منس سوچا کھیل لیتے ہیں کیونکہ اس سے بھی تھوڑا ٹائم چاہیے ہوتا ہے اس نے یہ ایک ٹرولی سی ہے اس میں اپنی گاڑیاں جو ہے وہ رکھی ہوئی ہیں تو اب بار بار مجھے کہہ رہا تھا کہ وہ پیچھے سے کھولتا تھا پھر گاڑیاں نکالتا تھا پھر کہتا تھا کہ اب اندر مجھے پھر دوبارہ سے رجیسٹ کر کے دو تو ایسے ہی وہ لگا ہوا تھا اور ہم ماں بیٹا سے کھیل رہے تھے تو یہ نا ایسے گاڑی کو اندر لٹا دیتا تھا میں نے کہا کہ لٹاؤ نا ایسے کھڑی رکھو گی تو ابھی زیادہ دوسری گاڑیاں ساتھ میں آئیں گی لیکن اسے پتہ نہیں کیا سمجھ نہیں تھے آ رہی ہیں کیا بار بار اسے لٹا دیتا تھا میں دوسری گاڑی لینے کی زیادہ اسے وہاں سے اوپر لے کیا آنا تھا تو اس نے پھر آگے اسے لٹایا ہوا تھا تو اسے لگتا تھا شاید ایسے میں دوسری کے اوپر رکھ کے ایسے کر دوں گا پھر اب اس کی جگہ نہیں تھی تو اسے میں نے اس کے اوپر ایسے کھڑا کر دیا اور پیچھے بھی یہ دو رکھتی ہیں تو اب پیچھے باند کرنے کا اتنا مسئلہ تھا کیونکہ وہ پیچھے سے نا حراب تھوڑا سا ہو گیا ٹوٹ گیا ہے تو وہ کہہ رہا تھا کہ باند کرو بڑی مشکل سے باند ہوتا ہے باند نہیں ہوتا باتو باتو میں ویڈیو بھی اند ہوگی ہے میں آپ سے ملتی ہوں کر لیکنے ویڈیو میں آپنا بہت سا ہیار رکھے گا اللہ حافظ